بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائک سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم و شادہ و عباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جرسی گئے کی نسل کے بارے میں مکمل ملومات اسلام کریں گے جرسی نسل کے گئے کی پیدواری صلاحیت کیا ہوتی ہے اگر اس نسل کی گئے خرید نہیں ہو تو کیا کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں اس کی پہچان، طور کی کل مقدار اور اس کے جوان ہونے کی کیا ہمارے ان ساری باتوں کے متعلق جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جرسی نسل کی گئے گئیوں کی دنیا کی ایک نہیت ہی مقبول اور کامیاب نسل مانی جاتی ہے اس کی ابتدا جزیرہ جرسی سے ہوئی لیکن بہت ہی جلد یہ اپنی بے پناہ مقبولیت اور خصوصیات کی بنا پر پورے والد میں پھیل گئی یہ نسل جنو ممالک میں پائی جاتی ہے ان میں انڈیا پاکستان نیوزی لینڈ سری رنکا یورپی ممالک شمالی امریکہ جنوبی امریکہ کینیڈا اور دوسرے کائی ممالک شامل ہیں اب تو یہ نسل کائی خلیجی ممالک جہاں اونٹ اور بکنیاں پالنے کا رواج تھا وہاں بھی یہ نسل پہنچ گئی ہے اور اپنی بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے دوستو پاکستان اور انڈیا میں جرسی نسل کے جانور بہت ہی ناجاب ہیں اول تو یہاں خالص نسل کے جانور ملتے ہی نہیں ہیں اور اگر ملتے ہیں تو وہ دوسری نسلوں جن میں سہیوال فریزین اور چولستانی شامل ہیں سیکراس جانور ملتے ہیں جن کو جرسی بنا کر سیل کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اکہ دکہ خالص جرسی جانور کہیں سے ملتا بھی ہے تو وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ عام بندوں کی پہنچ میں بھی نہیں ہوتا اسی طرح دونوں ممالک میں یہی حال ہے چونکہ یہ جانور ہمارے ایشین ممالک میں بہت کام ہوتے ہیں اس لئے پھر لوگ ان کی پہچان بھی اچھی طرح سے نہیں کر پاتے تو دوستو اب ہم آپ کو جرسی جانور کی پہچان کے متعلق بتاتے ہیں اس کی رنگت بادامی تیلی یا گہری بادامی ہوتی ہے اس کا قد چھوٹا سا آنکھیں کالی اور دوسرے جانوروں کے نسبت بڑی ہوتی ہیں اور باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکہ ہوتا ہے جیسے کاجل پہن رکھوں اس جانور کا اگلا حصہ نیچے اور پچھلا حصہوں پر ہوتا ہے اگلے پاؤں سیاہ ہوتے ہیں اور درمیان سائز میں ہوتے ہیں کان چھوٹے چھوٹے دم درمیانی اور دم کے آخر پر بالوں کا گچھا ہوتا ہے اس جانور کا ہیوانہ انتہائی خوبصورت اور دو حصوں میں بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے چاروں تھن برابر ہوتے ہیں اور ہیوانہ پیچھے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے دوستو مادہ کا وزن تین سو اسی سے چار سو بیس کلو گرام ہوتا ہے اور نر کا وزن پانچ سو چالی سے لے کر چھے سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو یہ جانور گرم خطوں میں بھی کام جاب ہے اور پاکستان اور انڈیا جیسے ممالکی ابو ہوا میں بھی یہ بہت کام جاب ہے اس کا فیٹ یعنی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت شریف جانور مانے جاتے ہیں بیماریوں کے خلاف قوتی مدافت بھی اس جانور میں زیادہ ہے اور دودھ دیتے وقت یہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں ہے دودھ کے وقت یہ بہت بے چین نظر آئیں گے اور کھانا پینا چھوڑ دیں گے اس نسل کا دودھ کا ریکارڈ ایک دن میں چھہتر لٹرز ہے اور یہ ایک لیکٹیشن میں چھتی سو سے لے کر اٹھ سٹھ سو تک دودھ دیتی ہے اس کی آس پیدوار ایک دن میں بائیس سے تیس لٹرز تک ہوتی ہے دودھ میں فیٹ پانچ سی سٹھ تک ہوتا ہے اور یہ جانور اس وجہ سے زیادہ مقبول ہے کہ چھوٹا وجود ہونے کی وجہ سے خوراک کا خرچہ کم اور پیدوار بڑی سے بڑی فریزین گئے کے برابر ہوتی ہے چھوٹے وجود ہونے کی وجہ سے اس کی کل ورنٹی یعنی اس کی کل مدت وہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے پساندائی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی